اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکلو کیا حال چالیں اکتہ خیرے سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل ایسے پا گلاؤں جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں لیکن پلکسیل میں کیا حصول زبر اور تشبت سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اب جو ٹرینڈ بن جاتے ہیں کہ فلانچیس کا بائکارڈ فلانچیس کا بائکارڈ ہم نے اپنے 24 گھنٹی زندگی میں اسرائیلی پروڈکٹس کو اس طرح سے اپنے اندر استعمال کر لیا ہے کہ اگر ہم وہ اس کا استعمال نہ کریں تو ایسا لگے گا جیسے ہم نے کوئی انٹیبائٹک نہیں کھائی اب اس جس کا کہنا کہ ہاں جی فلانگا پروڈکٹ کا بائکارڈ فلانگا پروڈکٹ کا بائکارڈ آپ کو اس بات کا شروع سے علم ہے بہت سکتے مسلمان اس بات آپ کو پڑھتا ہے کہ کونسی چیز اسرائیل کی ہے کونسا پروڈکٹ اسرائیلی ہے ہم نے ان وقتوں میں کیوں نہیں اسرائیل کا بائکارڈ کیا ہم نے ان وقتوں میں کیوں اسرائیل کیلئے آواز نہیں اٹھائی ہم نے اسرائیل جب آواز اٹھائی تھی گریٹر اسرائیل تو ہم نے اس وقت خاموش رہے ہم مسلمان کیوں اتنے پیچھے ہیں میں اس وقت بات کروں گا اپنے مسلمان یعنی اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کی کہ ہم کیوں اتنا پیچھے اور اس پر ہوئے ہیں ہر چیز کے لئے ہر چیز کے لئے ہمیں موقع جب کوئی چیز ہم پر مسلک کی جاتے ہیں تب ہم آواز بتاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا ہونا ہی ہے یہ ہو کر رہے گا لیکن ہم کیوں ایک پاکستانی مسلمان ہونے جناتے ہیں ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں ہمائی گورمنٹ کیوں اس پر اتنے عرصے خاموش رہی اور کچھ بھی نہیں کیا گیا صرف اور صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ اسرائیل ہے اسرائیل ہے اسرائیل ہے اسرائیل ہے اسرائیل ہے آپ کے اندر وہ اپنے گڑے مضبوط کر لئے ہیں کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی اب ہو سکتا ہے آپ بھی آواز تو تبا دیا جائے یہاں پہ بات کروں گا سابق جو وزیراعظم ہے تاسم کے ابو انہوں نے بھی آواز اٹھائی تھی اسرائیل کے خلاف اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں رشیا گیا ہوں کہ منجھے ضرور نہیں کسی سے پوچھنے کی کہ میں کیا ہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں کہاں 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 وہ آج لنڈن میں ازادی سکنی ہو رہا ہے اس لیے کہنے پر اس لیے پلان پر جو ہے وہ قاسم کا ابوہ جو ہے وہ جیل کی سلاحوں کے پاس ہیں اور جو شب سے یہ لنڈن میں بیٹھی بھی ہے اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی ہے وہ ہی جو ہے اس ملک کے لئے سب سے بڑی نحوصت ہے اور میں اس وقت یہ کہنا چاہوں ہوں کہ اس وقت جتنا ہو سکتا ہے جتنا بھی کر سکتے ہیں پاکستانی جو ہیں وہ فلسطین کے جتنے بھی مجلوم عوام ہیں ان کے لئے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی اس جلن اور جبر کو ختم کرے اور فلسطین کو کامیہ بھی ملے جتنے ممالک کے ساتھ دے رہے ہیں فلسطین کا میں شکریہ دا کرتا ہوں تمام کا جنہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اسرائیل ایک بہت بڑی جو ہے وہ اکانومی ہے اور بہت بڑا اس کا جو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی پروڈکس ہر ملک میں بڑی طاقت کے ساتھ انہوں نے پھلا چکے ہیں وہیں سے وہ ہمار ہیں وہیں سے وہ جو ارنڈنگ ہو رہی ہے اسی سے وہ باروت استعمال کرتے ہیں فلسطین کو اور مزید اکسا کو نقصان بخشانی کیا ہے بھارت اسرائیل کی حمایت اعلان کر دیا ہے کیوں نہیں کرے گا بھارت اسرائیل کی حمایت کیونکہ ابھی جو بھارت کا مقام ہے وہ اسرائیل کے بیس پر اسرائیل نے بھارت کو بہت مضبوط کیا ہے اپنی ہر طرح کی سپورٹ سے اور میں چاہتا ہوں جتنا اسٹیج کی آواز سوچال میڈیا کے ذریعے میں وہ اچھا ہے اور ہو سکتا ہے یہ مجھے کسی کو سمجھ میں آئے وہ اس کو سیریس لے اور اس کو کام کو جتنا ہو سکتے وہ آگے دیں گے ویڈیو اچھے لگیے ہو لائک ڈریں پاکستان اللہ باب اللہ اللہ پلسطین کا سلام اللہ 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 اللہ